دادا صلاحیت ہے انسان کے اندر بے شمار خوبی ہیں بے شمار خوبی ہیں آپ چونکہ ایک کررٹ کارلچ سے تعلق رکھتے ہیں تو میں آپ کو وہ خوبیاں یہ لسٹ لگا رہا ہوں یہ فورٹین کالٹیز ہیں پرسنلٹی ٹریڈز ہیں جن کو ہم آنی میں ایسیس کرتے ہیں اور یہ بے اینڈ لارڈ سب کے لیے ایمپورٹن ہیں چاہے وہ ملٹی ہے چاہے وہ سی ایسیس اپسٹر ہے چاہے وہ مردے نیشنل کامپنکہ ہے چاہے وہ ساتھ ہر ایک کے لیے یہ لاسٹ تو ہم ان کا جو کالٹیز ہیں ان کو کسی دن ون بائی ون بری ڈیٹیر میں دیں گے آج اس کا تھوڑا انٹروڈکٹری جہاں دیں سب سے پہلے ہے پلاننگ ایویلٹی منصوبہ آپ نے یہاں سے ایک سفر کرنا ہے سے اکارا یا کراجی یا کسی بھی لگا آپ منصوبہ باتی کرتے ہیں کہ میں بس سامان گیا ہے کتنے میں بس اتنے کپڑے بس کے لیے ہیں کیا میں بس اتنے پیسے میں ٹکٹ کی ہیں کیا میں راستے بھی کتنا ٹائم لگے اپنے عبادت ہے کرتے ہیں نا ہر سفر کی ہر کام کی آپ نے پڑھائی کرنا ہے آپ نے ایمفل کرنا ہے آپ اس کی پلاننگ کرتے ہیں آپ نے جو بھی کام کرنا ہے اس کی پلاننگ کرتے ہیں سیسے پلاننگ ڈبلیٹی is very important اور آپ نے اپنے بچوں کو بتانا ہے کہ اگر ہم نے یہ چھوٹے چھوٹے سفروں کے لیے یا چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے پلاننگ کی ضرورت ہے منصوبہ بندی کی ضرورت ہے تو زندگی ہماری جو اتنا بڑا سفر ہے اس کی ہم نہ اگر پلاننگ کریں سے پلانے کی ضرورت ہے ہمیں یہ نہیں ہونا چاہیے ہو کے چل پڑے ہیں جو آیا سو گھایا کھایا پی آس ہویا آگے چلے دو اس کی منصوبہ بندی ہے کہ میں نے کیسے کرنا ہے میں نے ماسس کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے میں نے کسی کا help کرنا ہے تو کیا کرنا ہے میں نے achieve کرنا ہے تو کیا کرنا ہے اس کی وہ منصوبہ بندی ہے اسی طریقے سے آپ دیکھیں اگلی ہے اخلاقی دار آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاریس سال انہوں نے نبوت کے علام نہیں فرمایا تھا لوگ انہیں دیکھ رہے تھے اور یہ کسی سکت کا اظہار کر رہے تھے صرف اخلاق کردہ ان کا اصفرہ سنا سب اس کو دیکھتے ہیں سب اس بات پر گواہ ہوئے تھے چاہے وہ ان کے دشمن تھے لیکن وہ گواہ تھے کہ یہ سچ کہتے ہیں گواہ کی پاس تارے کرتے ہیں انہوں نے کوئی کسی کسی بھی دوسری قبل بات نہیں یہ انپیگرٹی اس کی امپورٹنس اب آپ کسی سے لازہ لگا لیں کہ جب انہوں نے نبوت کا اعلان فرمایا تو سب نے یک زبانوں کے کہا یا رسول اللہ آپ جو فرمائیں گے ہمیں یقین ہے اسے جو ہے تو انہوں نے پہاڑی پہ گھڑے ہوگا کہ اگر میں کہوں کہ اس کے دوسری طرح سے ایک لشکر آ رہا ہے تو آپ مانیں گے کیا جو آتا آمد مدتا سالے میں مانتے ہیں کہ آپ جو فرمائیں گے سو یہ بچوں میں پیدا کریں اپنے دل پیدا کریں آپ کی باتیں لوگ منو آمان سو اسی طرح سے اگلی آ جاتی ہے سوشل ڈیلیشنشن رواداری میل ملاقات ہمارے لئے تو دور جانے کی ضرورت نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری ہمیں حیاتی طیبہ ہمیں دکھا دیا ہوا ہے کتنا وہ فرماتے تھے کہ کوئی دمار داری کریں دوسرے کار ساتھ اچھا سلوپ کریں جن کو وہ پورا کٹکٹ گھنگ رہی تھی اس کا تو پورسن چلے گی سوشل یہ ریلیشنشیپ ہی ہے اس کو دیکھیں پھر انفلینسنگ ایبیلیٹی اگر بچوں میں یعنی آگ میں انفلینسنگ میں بھی بات مانے کی صلاحیت نہیں ہے تو ریڈر نہیں بن سکے گا یہ چیز آپ پرغمبروں میں دیکھیں کہ ہمارے ایک پرغمبر تھے جن کی زبان میں لکنت تھی اور انہوں نے فرمایا کہ مجھے مجھے اللہ تعالی مجھے ہلپ قرارے تو حضرت حضرت ان کے ساتھی بنا دیئے کہ وہ بتاتے سوچ اس کی اہمیت کتنی ہے دوسرے بات کو کہہ دینے ہم اس کو سمجھا پانا اس کو بلیو کروا دینا سوچ آپ اپنے میں بھی اگر آپ میں نہیں ہے تو آپ فیچر اچھے ہو سکتے ہیں آپ فیچر نہیں اسی طرح سے بچوں میں نہیں ہوگی تو وہ ویڈیو ہو سکیں گے خود اطماع دی ست پون فیٹنس کیسے آئے گا اس کا بیسک جو سورس ہے وہ ہے نالج اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ہاں بتائیے ایڈلانٹک اوشن اور پیسیفک اوشن کے دمیان میں کتلا ڈسٹنس ہے اب آپ کو پوچھو گا کہ آپ مشکل میں پڑھیں گے جواب نہیں کہ کیسے کیوں ایسا ہوگا تیکی اگر آپ کو اس کا نالج ہوگا اور اس دوم سے گڑھو کہ یس سر یس سر یس نہیں یس سو نالج اڑھائیں اپنا جو آپ لیسن پڑھ کے جاتی ہیں اس کا اتنا آپ کے پر سبور ہو کہ بچہ کسی قسم کا بھی سواد کر دی آپ اس کو جواب دی اپنا نالج بڑھائیں اور ہی بچوں میں ڈالیں تو ان کا کونفیڈنس آٹومیٹکلی آجائے گا تیو بکیش سورس آف کونفیڈنس ایس نالج آٹومیم دی چیز چیز خیال شکل نیو پڑھ نہ نگierto پک دیکھ کہ گار ہر پڑھ